بہنوں کی اماریاں بھائی کی مظلومی کا فرصہ جسے کفن نہ ملا قیامت ہے سلاموں ہمارا اس بہن پر جو اپنے بھائی کے لاش کے درمیان کھڑیے کہہ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی اسے ہیں آج کو نشازہ دی کہ اماریوں کے اعتبال کے لیے دور دراز سیارے کے زائرین اپنی مہمان جمنحہ مادمی کو سمات کر رہے ہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلومی کرولا کے میں گزارش کر رہا ہوں نہیتی عدد سے انجمن سجادیا بڑا بہت غصی کے فوراں بعد مہمان انجمن انجمن زینت الرزا عالم کو بارہ بنگی انجمن زینت الرزا عالم کو بارہ بنگی کی خدمت میں کے برائے کرنے تشریف لے ہیں سینہ ذریع نوہ مادم کا فرصہ پیش کریں اس کے فوراں بعد مشہور و معروف مہمان صاحب ویعیز سرزمین اترولہ سے تشریف لائے جناب علی حسنی اور علی جعفر حسن جعفر صاحب اپنے مخصوص اداد میں پرسہ پیش کریں گے انجمن انچہ اسلام سرسی مرادہ بار انجمن سجادیا ڈکٹر آفتار صاحب تمامی مدمی دست مہمان انجمن حیمات میں یا کے بعد دیگری نوہ مادم اور سینہ ذریع کا فرصہ پیش کریں گے گزارش گزاروں بڑے دب کے ساتھ اپنے مہمان انجمن جو اس احتمال میں پہلی دفعہ تشریف لائے انجمن زینت الرزا عالم کو بارہ بنگی کی خدمت میں کہ وہ سینہ ذریع نوہ مادم کا فرصہ پیش کریں انجمن زینت الرزا عالم کو بارہ بنگی سماد کریں اس کے فوراً بعد جناب علی جعفر اور حسن جعفر صاحب نوہ پیش کریں گے سرزمین اتروہ سے تشریف لائے مہمان شوری آفاق سہر بیاس جو اپنے پردر نوہوں کے لئے شبیداری جروس آئی اعظام ملک میں پہچانے جاتے ہیں اسے اعتمام میں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اس انجمن کے فوراً بعد آپ انہیں بھی سمات کریں گے آپ کے سامنے میں جناب وسیم رزوی صاحب جو بومبے سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اعتمام میں اپنا پردر اور دلخراش نوہا شہزادیوں کی بارگاہ میں کربلا کی مظلومیت کا پیش کریں گے آپ انہیں بھی سمات کریں گے جناب وسیم رزوی صاحب اور آئی ایم میں گزارش کر رہا ہوں نہائیتی عدب سے سوگواروں جو دور دراز کھڑے میں اسے اعتماد سے صرف محسوس کر لیں تو کلیجہ پھڑ جائے گا دو چار دن اور بچے ہیں یا میزا کے موسمِ اعزا کے عروسہ پہ جو زندہ رہے گا وہ آئندہ سال پرسہ پیش کرے گا نہیں پتا آئندہ پھر ہوں اگلے سال موت و حیات کا بھروسہ نہیں حسین کی بیٹی جو زندہ نے شام میں مر گئی اس بی بی کی بارگاہ میں اس کے بابا کے توسط سے اس کی دادی کی موجودی میرے کی دعا کر وقت ہوں شہزادی ہم بہت نہیں عدا کر سکے جو ہمیں عدا کرنا بی بی یاہے ویسو گواروں دعا دے تو تاکہ اندت سال پھر حسین مزلون کے عروسہ پیش کر سکے فرش عزا بیچھا سکے خدا کرے آپ سے بابا درو لیکن ہمارے کیوں کو دیکھ کر کے رو دینا اس لیے کہ وہ شہزادیاں ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کر کے کربلا میں آئیں ہیں گھر تاراج ہو گئے آئیے انہیں شہزادیوں کی بارگاہ میں اپنے مقصوص انداز میں پرسہ پیش کرتے ہیں جمعہ زینت الرزا عالم کو بارہ بھوکی میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں سچ ہے آپ اللہ جانے کب سے نکلے ہیں کتنی دور کا شفر دے کر کے آئیں آپ کو تھکن ہوگی بہت دیرہ آپ نہیں کھڑی رہ سکتے لیکن جب تھکن کا احساس ہو کچھ نہ کرنا جب تھکن کا احساس ہو آرام کرنے کا دل چاہے حسین کی غریب لال کو سلام کھڑ لے جسے سجاد غریب کہتے ہیں جسے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے اسیر کر کے لے جایا گیا جسے آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کیسے آرام کرتا بہن تمہچ سے کھا رہی تھی ماں و بہنوں کی چادریں چھینی جا چکی تھی ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھا مظلوم بابا کا لاشہ کربلا میں بے کفن پڑا ہوا تھا حسین کربلا میں گود کے پالوں کو آپ نے قربان کر دیا کربلا آپ نے آباد کر دیا لیکن ایک امتحان اپنے بیٹے سجاد کے لئے چھوڑا تھا سلام ہمارا اس غیرت والے امام پر جس کی ماں و بہنیں بیردہ کجاؤں پر ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے دنے رولایا گیا مگر اے میرے مولا آپ نے اپنے بابا کی مظلومیت زمانے میں عام کر دیا آئیے آ کر کے اپنے بابا کے سوگواروں سے اپنے مظلوم بابا کا پرسہ لے لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ جوان مائیں بہنیں انجمن ہائے ماں اپنی سباہ ہوئے ہیں چھو اس لیے سب رو رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں دادی سے اتنا ضرور کہہ دیجئے کہ آپ وہ حق نہیں ادا کر پائے جو ادا کرنا تھا آئیے امام وقت کی بارگاہ میں جو خون کے آنسو رو رہا ہے اب آنسو نہیں خون کے آنسو رو ہوتا ہے آئیے ان کے بارگاہ میں ان کے جد مظلوم کا پرسہ پیش کرتے ہیں انجمن زینت العزا عالم پور بارہ برکی کے حملہ اس کے فوراں بعد مہمان صاحب بیاز ہوں گے اور انجمن غنچہ اسلام سرسی مرادہ بار انجمن غنچہ اسلام جناب شعبی صاحب اور انجمن سجادیہ ڈوکٹر آفتاو صاحب سے گزاری شوگی مہمان انجمن حیر ماتمی سے چلا سمات کریں آپ کے سامنے انجمن زینت العزا عالم پور بارہ برکی اپنے پردر دل خرش نوہ سے مقبول انجمن پیش کرنے لے رہے ہیں نوہ سمات کریں مصابق دیتی ہیں زہرہ یہ ہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کمہ را گیا دیتی ہیں زہرہ یہ ہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کمہ را گیا دیتی ہیں زہرہ یہ ہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کمہ را گیا دیتی ہیں زہرہ یہ ہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کمہ را گیا سمات کریں محمد جہاں جہاں کشی فرمائے اس بے قض شہدادی کے بہن سمات کریں پیاسا میرے لال کمہ را گیا پیاسا میرے لال کمہ را گیا پیاسا میرے لال کمہ را گیا دیتی ہیں زہرہ یہ ہی رو کر صدا پیاسا میرے لال کمہ را گیا پیاسا میرے لال کمہ را گیا نور ایل کتنی عذیت میں تھا میرا حسین چورتا زخموں سے میرا نور ایل پیاسا میرے لال کمہ را گیا پیاسا میرے لال کمہ را گیا پیاسا میرے لال کمہ را گیا دیتی ہیں زہرہ یہ ہی رو کر صدا تصور شہدادی کے بہن کنے شہدادی سمات کریں جس کو بڑے نازوں سے پالا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ رو دا گیا جس کو بڑے نازوں سے پالا گیا موسیقی جس کو بڑے نازوں سے پالا گیا چھومتے تھے جس کا گلا مصطفی موسیقی جیسی ہے جہے آیا ہی لو کھڑت سلا کیا سا میرے لال کو مارا گیا کیا سایا اب آپ اعزاء اس چار سالہ کا آپ سے ان بچی کے بین پیش کر رہا ہوں جس کی طربت آپ کے روبر راہ شام و کوپا کے درمیان جب کوئی لائن یا سکینہ کو عذیت پہنچاتا سکینہ پہ ساختہ کہتی تھا بھئیہ یتیم ہی کس چیز کا نام جس کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہتی کہ عرب کا طریقہ یہی ہے جس کا باپ نہ ہو اس کے تازیہ نہیں مارے کانوں سے گوش بارے چھینے ہیں سماعت کرے حضرت اس چار سالہ بچی کے بین پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت گریہ کریں احساس کریں انشاءاللہ بہت مسابق سبھی اہلِ حرم قید ثانے سے ریا ہوئے لیکن وہ چار سالہ بچی قید ثانے میں مر گئی نوحہ پیش کرتا ہوں سماعت کرے حضرت جہاں جہاں ممتشی پرما ہے اس چار سالہ بچی کے بین کربلا سے شام کے زندان تک جنب سجاد سے کیا کہتی رہی بھائیہ یتیمی کس چیز کا نام ہے نوحہ پیش کرتا ہوں سماعت کریں حضرت یا حسین اعلان سماعت کریں ایک بہت چھوٹا بچہ ہے جو ہرے رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے شرادی سکینہ کی طور پر جہاں وہاں پہ بہت رو رہا ہے لہذا گزارش ان کے ماں باؤں سے ہے کہ براہ کرم جلدی آ کر کے اس بچے کو لے جائیں بہت چھوٹا بچہ ہرے ٹوپی پہنے ہوئے ہیں بہت دیر سے رو رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ درولت کا آواز پہنچ رہی ہے اور آئے بے زائرین سے گزارش ہے خصوصی طور پر خواتین سے کہ وہ بات کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتی ہیں کہ بھول جاتی ہیں کہ بچے بھی ساتھ میں لہذا ان سے گزارش ہے بچوں سے اپنے آمادہ رہیں لہذا اعتماد ہے کہ براہ کرم جہاں کئی بھی ہوں چھوٹا بچہ بہت کم سے بچہ تاجوب اور حیرت ہے کیسے بڑ گئی بچہ چھوٹ گیا ہے ان سے گزارش آ کر کے اس بچے کو فوراں لے جائیں اور خاص اور سے آئے بے زائرین خواتین سے گزارش ہے کہ جلوس کے ساتھ رہیں الویدہ کا موقع ہے جو الحرمات میں زاکرین علمہ تشریف نائیں آپ انہیں بھی سمات کرتی رہیں لہذا میں اعتماد کر رہا ہوں چھوٹا بچہ سر پہ ہری روپی پہنے ہوئے بہت دیر سے بہت رو رہا ہے لہذا گزارش فوراں آ کر کے اس بچے کو لے لے تاکہ ان کے ساتھ کچھ خواتین ہیں وہ بھی بچاری پریشان ہو چونکہ بہت دیر سے رو رہا ہے آپ کے سامنے مہمان ہے بجمان یقینی طور پر بچے جب بچھڑ جاتے ہیں تو بچے یاد کرتے ہیں بچوں کے ایک صفت ہوتی ہے بچے بہت دیر غیروں کے بیچ میں نہیں رہے پاتے ہیں انہیں جب گھٹر موتی ہے تو اپنے کو تلاش کرتے ہیں سلام ہو جنہیں ہم رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بچے کربلا سے شام تک بچھڑتے ہی رہے اللہ جانے کہ وہ ماؤں میں بیڑایا کیسے گئے اللہ جانے کہ وہ ماؤں میں صفات کیسے تک کیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا انجمن کے درمیان اس تمہین میں حیل ہو کر کے کیونکہ بہت دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے بچہ بہت دیر سے رو رہا تھا لیکن کربلا کی ہر بات روایت میں نہیں لکھی ہوتی احساس بھی کسی چیز کا نام ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے دیت چاہتا ہے مر جائیں روتے روتے سلام ہو ماؤں پہ جن کی اماریاں سامنے ہیں جن کے بچوں کے ہاتھ ماؤں کی گردن میں تھے ماؤں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کیا ان بچوں کے بھی لکنے کی آواز ماؤں کے کانوں میں نہ پہنچے ہوئی حسین جنہیں بڑی شان سے مدینے سے لے کر کے چلے تھے وہ بچے راہوں کے نظر ہو گئے حسین آپ نے اپنے گھوٹ کے پالوں کو قربان کر دیا سلام ہو غریب زہرہ کی مظلومیت پر سلام ہو اس احتمام کے کرنے والوں پر جو مادر حسین کو مہمان بلاتے ہیں اور وہ بی بی ٹوٹی بھی پسلیاں لی ہوئے اپنے غریب لال کے غربت پر روتی رہتی ہے میرے حسین یہ تیرا کمال تھا کہ تُو نے اس مسائح کو برداشت کیا کربلا آباد کر دی آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کی محنتوں کو تُو نے بچا لیا آئیے اپنی مہمان انجمن زینت العزا عالم پور بارہ برکی سے دلسوز ہوئے آپ سماعت کرنے جا رہے ہیں سماعت کریں انجمن زینت العزا عالم پور بارہ برکی زور کے عابد سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روک عابد سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روک عابد سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں سماعت کریں گے حضرات ایک چار سالہ بچی اپنے بھئیہ سجاد سے پوچھتی ہے بھئیہ سجاد یتیمی کس چیز کا نام ہے یتیمی کسے کہتے ہیں سماعت کریں گے حضرات صاحب اولاد تشریف فرمائے تصور شرط ہے انشاءاللہ گریہ کریں گے دیکھ لو حال یہ میرا بھئیہ کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں دیکھ لو حال یہ میرا بھئیہ کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں اب یہاں سے بند پیش کرتا ہے حضرات بعد قتل ایمام حسین اس چار سالہ بچی پہ کیا کیا ظلم ہو گئے سماعت کریں گے حضرات کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں جب سے سایا میرے بابا کا اٹھا ہے سر سے کس قدر میں نے ستمگاروں کے ظلم سہے کس قدر میں نے ستمگاروں کے ظلم سہے ہر قدم پر ہم مجھے تڑ پایا سماعت کریں گے حضرات مجھے تڑ پایا ہر قدم پر ہم مجھے تڑ پایا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں سماعت کریں گے روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں سر پہ چادئے کے واز خاکِ عصیری ہے پڑی ہے گریبان پھٹا کان ہے میرے زخمی ہے گریبان پھٹا کان ہے میرے زخمی جسم دروں سے ہے زخمی میرا جسم دروں سے ہے زخمی میرا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں حضرات اس چار سالہ بچی کے ساتھ پردیس میں کیا ظلم ہو گیا ہے سمات کریں ہاں پردیس میں کیسی یہ قیامت ٹوٹی لائے غیر غیل ستام ہم کو بنا کر قیدی لائے غیر غیل ستام ہم کو بنا کر قیدی بال بکرے ہیں نہیں سر پردہ بال بکرے ہیں نہیں سر پردہ بال بکرے ہیں نہیں سر پردہ کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کیا کیا مسائب گذر گئے کیا کیا ظلم ہوا اس چار سالہ بچی کے ساتھ پردہ سمات کریں گے حضرات کیا عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں کیسی غربات میں ہے آئی یہ تباہی ہم پہ گھر جلا قیدی ہوئی لٹ گیا سب مالو زے گھر جلا قیدی ہوئی لٹ گیا سب مالو زے کچھ نہیں پاس آسوموں کے سوا کچھ نہیں پاس آسوموں کے سوا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں روکے عابض سے سکینہ نے کہا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں کیا یتیموں کی تسلی کا طریقہ ہے یہی سمات کریں گے حضرات ایک چار سالہ بچے اپنے بھئیہ سجاد سے پوچھتے ہیں بھئیہ سجاد کیا یتیمی اسیوں کے کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے اسے کانوں سے گوشوارے چھن لیے جائیں اے بھئیہ سجاد کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے اس کے رخ سارے اوپر تماشے لگائے جائیں سمات کریں گے حضرات کیا یتیموں کی تسلی کا طریقہ ہے یہی گھڑ کیا دیتا ہے اور نیزہ چوبھوتا ہے کوئی رحم کوئی بھی نہیں ہے کھاتا رحم کوئی بھی نہیں ہے کھاتا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں رحم کوئی بھئیہ سجاد کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں رحم کوئی بھئیہ سجاد کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں اب یہ بند پیش کرتا ہوں حضرات صاحب اولاد ترشیر فرمائے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی جب ایک چار سالہ بچی کو اوٹ کی ننگی پوچھ سے بان دیا گیا تو جب اوٹ چلتا تھا تو ایک چار سالہ بچیوں کی اتنی عذیت ہوتی تھی سمات کریں گے حضرات شمر نے پوچھتے شتر پر مجھے باندھا بھائیہ چلتا تھا جب وہ تو سینہ بھی میرا چھلتا تھا چلتا تھا جب وہ تو سینہ بھی میرا چھلتا تھا ہر عذیت سے مجھے تڑ پایا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں اور آخر مقتہ ملاحظہ کریں گے اور آخر مقتہ ملاحظہ کریں گے دو راک شاہ تھا پا پا ایک میں غشے کہتی تھی بالی سکینہ جو یہ ہیرو روکے کہتی تھی بالی سکینہ جو یہ ہیرو روکے کچھ تو بتلاو مجھے اے بھائیہ کچھ تو بتلاو مجھے اے بھائیہ کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں اے بھائیہ کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں اے بھائیہ کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی